مرحمن الرحیم السلام علیکم چھے ماہ قیدہ جی اور پچاس ہزار ریال جرمانہ ہے اجی چھے ماہ قید اور پچاس ہزار ریال جرمانہ اگر آپ جرمانہ نہیں بے کریں گے تو اس حساب سے پھر آپ کو جیل بڑھتی جائے گی یہ بھی آپ کو واضح کرتوں کس چیز کے اوپر ہے یہ بھی آپ کو واضح کرتے ہیں اور اس میں اگر کوئی غیر ملکی ملوث ہوا یعنی کہ کوئی پردیسی بھائی میرے جرسا آپ جرسا بھائی اس میں اگر ملوث ہوا خدا نہ خواستہ تو اس صورت میں بھائی اس کے اوپر جو قانون ہے وہ سعودی کے نصفت ڈبل ہے جی کیسے میں پاسم جاتا ہوں میں آپ کو پتا ہے حج سیزن شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس دوران اگر میں آپ کو نہ پہلے جو ہم پردیسی بھائی ہوتے ہیں ان کے مطالق بات کر دوں جو پردیسی بھائی ہوگا اس کے اوپر قیادر ماننا ہوگا بھائی اس کے اوپر چھے ماہ قید ہوگی اس گہر ملکی کو ساتھ میں پچاس ہزار ریال کا فائن ہوگا اور ساتھ میں یہ پچاس ہزار ریال پی کرنے کے بعد اور چھے ماہ کی قید کارنے کے بعد ڈی پورٹ کیا جائے گا یعنی کہ اس کے بعد جب سعودی بیسے اس کو نکال جائے گا ڈی پورٹ کیا جائے گا اس کے بعد اس کو بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا یعنی کہ دوبارہ سعودی ریبیا میں وہ انٹر بھی نہیں ہو سکے گا نہ عمرہ نہ حج نہ وزٹ نہ برک یہ بھی آپ کو واضح کر دوں میں اگر کوئی سعودی پکڑا جاتا ہے اس جرم میں تو اس کے اوپر سزار سن لیں اس کے اوپر بھائی چھے ماں قید ہے پچاس ہزار ریال کا فائن ہے جرمانہ جو ہے یہ بھی آپ کو بدا دوں چاہے کوئی سعودی ہے چاہے کوئی گرمال کی ہے یہ جو چھے ماں قید پچاس ہزار ریال جرمانہ ہے یہ فیکس کے حساب سے ہوگا ہر بندے کے حساب سے ابھی اس نے اپنی گاڑی میں ایک بندے کتنے بٹھائے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں جرمانہ ہوگا کس کے اوپر مثال کو تو اس نے تین بندے پیچھے بٹھائے ہوئے ایک بندہ آگے بٹھائے ہوئے ہیں چار بندے بٹھائے ہوئے ہیں تو اس کو بھائی چار بندوں کے حساب سے دو سال قید ہوگی اور دو لاکھ ریال کا فائن ہوگا یہ آپ کو واضح کرتا ہوں میں فیکس کے حساب سے ہے چھے مقید اور پچاس ہزار ریال جرمانہ اور جو گاڑی ہوگی گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ گاڑی آپ کو واپسی یہاں نہیں گاڑی بھی آپ کی ضبط ہو جائے گی سعودیوں کے لیے ہے جی یہ اور غیر ملکی کو ساتھ میں ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا اور جرمانہ ہے جی حد سیزن شروع ہو چکہ آپ کو پتا ہے اگر کوئی بندہ چوری سی حج کرتے ہوئے آپ کو پتا پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن ہے اور ساتھ میں ڈیپورٹ ہے ٹھیک ہے جی ورنہ اگر آپ فائن وغیرہ پین ہی کریں گے اور آپ کو سعودی رہے میں اگر آپ گھوم رہے ہیں تو گھومتے جائے نہ آپ کا اکامت تجدید ہوگا نہ آپ کو وہ آپ کا خروج وغیرہ کہیں سے لگے گا اچھا جو گاڑی والا بندہ اگر کوئی ایسے حاجی لے جا رکھا ہے اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے اوپر شیمہ دو سال قید اور دو لاکھ ریال تک کا جمانہ ہو سکتا ہے تو حج کے لیے کوئی بھی اگر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حرکات کے مطلق سوچ رہا ہے تو وہ آپ بات ہی رکھے پھر